موسیقی السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم آپ سنائے کیسے چلتی زندگی ماشاءاللہ فٹ فٹ سب چھتا کر رحمت اللہ اللہ کا شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جو لاسٹ پروگرام ہوئے ماشاءاللہ کافی اچھی فیل بیک آئی ماشاءاللہ خلیل صاحب کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام کیا لوگوں نے کافی پسند کیا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ شیخ کیا آج کا مارا موضوع کیا ہے آج انشاءاللہ ہم نے کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے جس میں اہلالکفر یا اہلالنفاق کا ذکر کیا جاتا ہے خاص کر سورة البقرہ کی شروعات میں جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد اہلالکفر اور اہلالنفاق کا ذکر کرتے ہیں مطلب آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے منافقین کے پہچان ہم نے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے جو میں شکرہ کچھ آیات پڑھتا ہوں کچھ ترجمہ بھی میں کروں گا باقی ان آیات میں تفسیر ان کی اور ان میں روشنی آب ڈالی گا انشاءاللہ جزاکاللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصلِحُون صدق الله العظيم جِنَّا الَّذِينَا كَفَرُون بے شک وہ لوگ كفرون تُنَنَا كُفَرْ كِيَا سَوَاُنَا عَلَيْهِم برابر ہے ان پر اَنْزَرْتَهُم خواہ آپ ان کو ڈرائیں اَمْلًا تُنزِرْهُم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں لا يؤمنون نہیں وہ امان لے کر آئیں گے یعنی اللہ تعالی اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ کچھ لوگ ہیں جن پر اثر نہیں کرنا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لئے برابر ہے جتنی مردی آپ کوشش کر لیں انہوں نے امان نہیں لانا اللہ اکبر بارک اللہ فیق جزاک اللہ خیر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کی ابتداء میں جب اہل ایمان کا ذکر کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ادھر ہمیں اہل کفر اور اہل نفاق کی جو پہچان ہیں ان کی جو صفات ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل کفر اور اہل نفاق ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو آپ دعوت دیں یا نہ دیں جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہونے والا اور فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی ادھر مراد یہ ہے کہ تمام کفار نہیں کیونکہ بعض کفار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جب دعوت و تبلیغ کی تو انہوں نے اللہ کے رسول کی بات سنی اور ایمان بجال ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہٹ درم متکبر متجبر اور ایک ایگو اور ان کے ایگنورنس کی وجہ سے ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ جو نبی آیا ہے ہماری طرف یہ حقیقت میں رسول اللہ ہے اور وہ جو بات ہمیں بتلا رہا ہے حقیقت میں خدا کا پیغام ہے لیکن کیونکہ ان کی انہ ان کی جو ان کا جو ایک سٹیٹس ہے جو ان کا ایک سٹیٹس سمبل ہے وہ ختم ہو جانے کے در سے وہ ایمان نہیں لاتے جن میں سے بعض کفار قریش ہے جن میں سے ابو لہب ہے یا ابو جہل ہے یا اور بھی بعض کفار قریش جن کو پتا تھا لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے اور اسی طرح بعض یہود جو ہیں بعض یہود بھی ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ یہ نبی اللہ ہے صحیح اور حتیٰ کہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام کا جو قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آکے اسلام کا جو خوبصورت دین ہے اس کو جب قبول کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام کو لے کے ان کے جو مریدین ہیں یا اہل یہود ہیں ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کی کیونکہ وہ خود ایک یہود کے رہنما اور پیش ہوا تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کی اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام لے تو انہوں نے بولا یہ ہوئی نہیں سکتا اتنے میں عبداللہ ابن سلام نکلے اور بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ادھر ہی اہل یہود اہل کفر و نفاق کا جو موقف تھا وہ بدل کیا انہوں نے ان کو بورا بلا کہنا شروع کیا صحیح تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض جو اہل کفر ہے یا اہل نفاق ہے ان کے اوپر اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو بس آپ نے پیسنجر کی میسیج پہنچا دے اور خلاص ان کے پیچھے مت پڑا رہے کیونکہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہو یا جس کے لئے ہدایت چاہتے ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے صاحب المقام صاحب الشریع اللہ وہ ہے جو صاحب الہدایہ ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے شیخ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چب ساروں کو کٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محمد کہے کہ فلان جگہ سے لشکر آ رہا ہے تباہ کرنے کیا تم اس پر یقین کرو گے تو ساروں نے کہا تھا کہ محمد کبھی جھوٹا نہیں گو اللہ اکبر ما عہدناکہ کذابہ اور پھر چب انہوں نے دین کی تبلیغ دی تو سارے ان کو برا بلا کیا لکھا کر اسی لئے ابو لحب نے کہا تب بلک علیہ حضر جمع تھا تو اسی پہ اللہ تعالی نے تبت یدہ ابھی لحب نازل کی مطلب یہ کہ وہ ساری نشانیاں ان کو پتا تھیں اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے ٹھیک ہے بس اپنے سٹیٹس اور اپنی انا کی خاطر مطلب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے لیکن چونکہ وہ نبی جو ہے وہ ان میں سے نہیں تھے ٹھیک ہے تو ان کا سٹیٹس چونکہ وہ کافی اپنا ہائی سمجھتے تھے اپنی پرائیڈ کی ویسے انہوں نے اس نبی کو قبول نہیں کیا اللہ حکم اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبیم اس کے بعد ہم اللہ تعالی فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبیم مہر لگاتی ہے اللہ تعالی نے ان پر ان کے دلوں پر علی قلوبیم ان کے دلوں پر وعلا سمعیہم اور ان کے کانوں پر اللہ حکم وعلا ابصاریہم غشابہ اور ان کی آنکھوں پر ان کی بسارت پر غشاوتن پردہ ہے وَلَهُمْ عَدَابُ نَعْظِيمُ اور ان کے لئے عذاب ہے بہت بڑا اللہ حکم مطبع جتنے مرضی آپ ان کو ہدایت دے دیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ان کے اندر وہ جو ہدایت والی چیز ہے آپ اللہ تعالی چاہیں تو وہ ہدایت مل سکتی ہے ورنہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ گئے ان کے آنکھیں اللہ تعالی نے بند کر دیں ان کی سننا سمجھنا سب کچھ ان کے دلوں پر پردہ لگا اس میں دیکھیں مصنع بھائی ہدایت کے دو اقسام ہیں ایک ہے ہدایت الدلالتی والعرشاد اور ایک ہے ہدایت التوفیقی والالحام ہدایت الدلالتی والعرشاد کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت جو راستہ دکھلاتی ہے اور وہ کام کس کا ہے وہ ہے میسنجر اور میسنجر آف میسنجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ورثت الانبیاء العلماء ان کا یہ جو کام ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انکل تہدی الى صراط مستقیم یہ آیت ہے اس بات پر دلالت کے آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ادھر اس معنی میں کہ آپ راستہ دکھلاتے ہیں نہ کہ اس معنی میں کہ آپ ان کو حقیقی ہدایت دیتے اور اسلام قبول کروا لیتے ہیں اور جو دوسری ہدایت ہے وہ ہے ہدایت التوفیق ہدایت التوفیق مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے اس بندے کو کہ وہ اسلام لے آئے اور یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں مخلوقین کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے جیسے ہم نے پچھلی بار پچھلی آیت میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے یا نہیں دے گا جن سے تم محبت کرتے ہو یہ ضروری نہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں کہ وہ اسلام لائے اللہ بھی آپ کی چاہت میں اور اللہ بھی آپ کے لئے اس کو ہدایت دیتے بلکہ اللہ کی اپنی ایک شان ہے اپنے ایک مقام ہے اپنے ایک عظمت ہے اپنی ایک حکمت ہے تو اسی کے مطابق اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مہر یا مہر لگ جاتا ہے ختم جو سٹیمپ کفر کا یا نفاق کا سٹیمپ لگ جاتا ہے بندے کے اوپر یہ بھی کوئی ایک انداز میں کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اللہ کیوں دالتے ہیں یہ اللہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اللہ نے ظلم کیا نہیں اللہ بڑا حاکم بڑا حکیم بڑا عدل بڑا ویزڈم والا ہے بڑا جسٹ کرنے والا ہے کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے اور یہ کس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں بَلْطَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے ایگو کی وجہ سے ان کے اپنے حد درمی کی وجہ سے یہ مہر ان کے دلوں پر لگ گیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں دیکھیں ادھر غاس کر سب سے پہلے دل کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ دل ہی اصل ہے دل ہی اصل ہے باقی ساری فرع ہے فرع ہے دل ہی بنیاد انسان دل ہی بنیاد روحانیت ہے جس کا دل صحیح ہوگا الحمدللہ باقی سب صحیح ہو جائے گا اور اسی لئے آپ اگر دیکھیں بہت سی حادیث میں اور بہت سے قرآنی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دل پہ جتنا اسلام نے کام کیا ہے اور دل پہ جتنا دل کے لئے یا دل کے تذکیئے کے لئے جتنے اسلام نے ترغیب دی ہے اتنا کسی اور ریلیجن نے نہیں دی اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے اگر وہ صالم رہے تو وہ آپ کے پورے جسم کے لئے ایک صحیح سلامتی کی ایک انداز میں گارنٹی ہے اور اگر وہ ایک جسم کا لوتھڑا خراب ہو گئے تو سمجھ لی دیا آپ کا جسم آپ کا باڈی ختم ہو گیا یہ اس معنی میں ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ دل کے مطابق چلیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دلوں کا معاملہ بڑا ہی نازک بڑا ہی شدید ہوتا ہے انسان کے اوپر اسی لئے اخلاص کے اوپر کام کرنا سب سے بڑا کام ہے اور اخلاص کے اوپر جیسے کہ علماء السلف اور صحابہ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اور تذکیت النفوس و تصفیتها پر بہت سی کتابیں ہیں اور خاص کر ابن القیم رحمہ اللہ کی سب سے بہترین کتابوں میں سے ایک جو کتاب ہے الجواب الكافی لمن سأل عن الدواء الشافی اور اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں اور میں یہ بھی وطلاتا چلوں کہ جو اخلاص ہے اس کا کیا مفہوم ہے دل کا جو اخلاص بعض لوگ سمجھتے کہ بس میرے دل میں ایمان ہو یہی کافی ہے چاہے میرے اعمال میرے جوارح میرے بات کرنے کا انداز میرے رہن سہن وہ کفریہ ہو مشرکانہ ہو یا اہل کفر کی طرح ہو کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ جناب پیارے بھائی داڑی رکھ لیں یہ سنت نبوی ہے ٹخنوں سے اوپر آپ کے شلوار ہونی چاہیے تو وہ کیا کہتے ہیں بولتا ہے مولوی صاحب دل ادھر ہے کپڑوں میں نہیں ہے شکل میں نہیں ہے اسی طرح وہ نماز کے بارے میں کہتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے کی نماز سکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نماز جس طرح کی بھی پڑھی چاہے آپ نماز نہ بھی پڑھے ہیں آپ صرف دل میں ہی اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرنا ہے اس لئے عرباز کہتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کیا بولتے ہیں شکلوں کو یا لباس کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ پلیز کمپلیٹ دا حدیث اس حدیث کو مکمل تو کیجئے حدیث میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری تصویر اور شکل کو تو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو اور داڑی رکھنا سنت نبوی پہ عمل کرنا یہ بھی اعمال میں سے ہے اگر آپ کے اس قلب میں اس دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ہوتا تو آپ کے جو جوارے ہیں آپ کے جو یہ جو اللہ نے اعویٰ دیئے ہیں وہ اٹومیٹکلی اللہ کے فرامین پر عمل کرتے بغیر چونچا کے بغیر کسی معذرت خوانہ بغیر اپنے لئے کوئی ایکسکیوز نکالے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کثرت سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے تھے یا مقلب القلوب سبت قلب اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دل پر ثابت رکھ اللہ اکبر تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ استفسار کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دل ہے یہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے اور بعض روایت میں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح اشارہ بھی کیا اللہ اکبر اب دیکھیں یہ دلوں کا جو اسی لئے بعض حادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو تو مسلمان ہوں گے لیکن صبح ہوگی تو وہ کافر ہوں گے کچھ لوگ ایسے جو صبح کافر ہوں گے شام کو مسلمان ہوں گے یمسی مؤمناً ویصبح کافراً ویصبح کافراً یمسی مؤمناً تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اسی لئے بعض عائمہ فرماتے تھے ان اشد شیئن علی نفسی الاخلاص یعنی سب سے مشکل ترین چیز جو میرے جسم پہ ہے وہ ہے الاخلاص اللہ اکبر اور ابھی جو ہم لوگ ابھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے لئے ایک اخلاص کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم ایک انداز میں اللہ کے لئے یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں یا لوگوں کے واہ واہی کے لئے شہرت کے لئے لائکس کے لئے اور سبسکرائبرز کے لئے رئیہ ہماری کتنے ریچ ہوتی ہیں یہ کب پتا چلتا ہے یہ ایک تو قیامت کے دن اور آپ کے دل کو پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو اسی لئے سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ میں ہر وقت یہ روزانہ یہ پڑھتا ہوں ہر روز یہ کہتا ہوں وہ کہتے تھے کہ اے طالب علم یہ بات تیرے زبان پہ تیرے دل میں رہنی چاہیے وہ کون سی ہے وہ کہتے تھے یا اللہ تو ہی مقصود ہے تیری رضا مطلوب ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو خاک ہیں ہیچ ہے نیچ ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور آج ہمارے بعض احباب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ ان کو کوئی دو ٹکا تھوڑا کیا دے دے وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا اور باقیوں کو کھیڑے مکوڑے اور نشلے درجے کے انسان سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری اور شہرت کی طلبی اور فیم کے پیچھے باگنے سے اللہ ہمیں بچائے شیخ آپ نے جو ما شاء اللہ یہ بات پیان کی دلوں کے حال کی بات آپ نے پیان کی اس میں تو ضائع سی بات ہے اس کا آپ نے بڑا اچھا ایک آنسر دیا کہ جو کفار مکہ ہے یا قیامت والے دن بعض لوگ یہ بھی تو شکوہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ چونکہ تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے تو ہی ہدایت دینے والا ہے تو انہیں اپنے آیت میں بھی بیان کی کہ جی آپ اتنا مردین کو کہلیں ہدایت تو اللہ تعالی ہی دے گا تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالی کو یہ بھی تو بلیم کر سکتے ہیں کہ جی اے اللہ تو چاہتا تھا تو ہم اس گمراہی پہ گئے تو آپ نے ما شاء اللہ اس کا بڑا اچھا جواب دیا میں اصل میں یہ قویسٹن اس لئے بولوں تاکہ آرڈینس کو میں متوجہ کروں کہ بلطبع اللہ علیہ بکفرہم اللہ تعالی نے ان کو ہدایت نہیں دی بکوز آف دیئر کفر بلکل بلکل ٹھیک ہے ان کے اپنی وجہ سے اگر وہ خود چاہتے اگر وہ ہدایت کی طرف آگے بڑھتے تو اللہ تعالی ان کے رستے ہموار کر دیتے اللہ تعالی کھول دیتے ان کے لئے وزیر رستے کھول دیتے بلکل ادھر ایک اور آپ کی بات ختم ہو گئی جی ایک اور پوائنٹ ہے اس میں دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ دی ہے تو اب میں کیوں اس طرح کروں اللہ نے لکھ دی دیکھیں تقدیر میں لکھ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں وہ بات ہے اور اللہ نے اپنے علم میں کمال اور پرفیکٹ اور سب سے کمال والے علم ہے اللہ کے پاس جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس فری ویل نہیں ہے you have free will کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مجبور ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے صبح آپ آٹومیٹکلی کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے جو تاریخ میں اگر آپ اپنی نظر دھوڑائیں اور کتابوں میں دیکھیں تو اہل عقیدہ اور عقیدہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوئے دو فرقے تھے ایک فرقہ تھا الجبریہ اور ایک فرقہ تھا فرقت القدریہ جبریہ اور جو فرقت القدریہ ہے یہ بقاعدہ اواخر زمن الصحابہ زمن الصحابہ صحابہ کے جو زمانے سے آخری ایام میں یہ فتنہ برپا ہوا صحیح قدریہ کیا کہتے تھے ان کے بھی مختلف اقسام ہیں لیکن غلاط القدریہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو جائے نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ تھا یہ غلاط القدریہ اور ان کے جو دوسرے درجے والے ہیں غلاط القدریہ کے نمبر دو پہ وہ ہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں الکلیات کا تو پتا چڑھتا ہے لیکن الجزئیات والتفصیلات کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں یہ کون ہے القدریہ ان کے بالے میں جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا قل لہم ان ابن عمر بریئم منہم وواللہ لو انفقو مثل احد ذہب لما تقبل منہم حتی یؤمنو بالقدر یعنی کہہ دیجیو ان لوگوں کو جو قدر کی نفی کرتے ہیں کہ ابن عمر ان سے بری ہو چکا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور ان کو کہہ دیجیو کہ اگر یہ لوگ احد پہاڑی کے برابر بھی سونا چاندی اللہ کے راہ میں دے دے تو ان سے قبول نہیں ہوگا جب تک یہ قدر پر ایمان نہ لائے اور دوسرے سائٹ پر کونس ہے الجبریہ الجبریہ کون ہے غلاط الجبریہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے اور ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے پریشر میں کر رہے ہیں سو ان در ریالیٹی وی آر نوٹ ڈوئنگ دیٹ اللہ ایس ڈوئنگ دیٹ ٹھیک ہے نا اور اس وجہ سے انہوں نے نعوذ باللہ بڑی بڑی غلازت اور بڑے بدترین عامال کیے اور بعض ایمہ کے پاس اس طرح کے لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے اس کو زوردار تھپڑ لگایا اور کہا یہ تو اللہ نے لگوا ہے یہ ہے کہتے ہیں جبریہ تو یہ خلط ہے یہ ان دونوں کے بیچ میں ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کے یہ اہل الاسلام اور اہل العتدال والانصاف و اہل الوسطیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ بیچ میں ہیں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے تقدیر لکھ دی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ نے ہمیں فری ویل دی ہے اور ہم اسی کے مطابق کر رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کوئی اور مجبور نہیں کر رہا بلکہ we are the decision maker here yes or not yes اللہ کی علم میں ہے اللہ کی authority ہے ٹھیک ہے لیکن وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اِيَشَعُونَ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ایک مشیعت ہے بارک اللہ اثر میں اللہ تعالی نے جو لوحے محفوظ میں جو لکھا ہے اللہ تعالی نے لوحے محفوظ میں وہ نہیں لکھا جو ہونا ہے اللہ تعالی نے لوحے محفوظ میں وہ لکھا ہے جو ان کو پتا ہے کہ یہ اس بندے کو میں نے پیدا کرنا ہے تو یہ جا کے کرے گا اپنے علم ان کا علم اتنا وسیع ہے کہ انہوں نے اپنے نولیج کے پر لکھا کہ لوحے محفوظ میں کہ آگے جا کے فلان بندے یہ کریں گے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میں یہ لکھوں تو لوگ یہ کریں گے بلکل بلکل اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجبور ہے جیسے کہ لوحہ المحفوظ کے بارے حدیث میں ہے اکتب مَا سَيَكُونُ یعنی سب کچھ لکھ دو الى الابد او الى یوم القیامة کماں بھی بعض الروایات فیہ اختلاف یعنی جو قیامت تک جو بھی کچھ ہونا ہے سب کچھ لکھ دیا گیا اور سب کچھ لکھا دا چکا ہے آجشہ اگلی آیت پر جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی بیان کی ہے جو صحیح اب ہم منافق کی بات کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور بعض لوگوں میں سے جو کہتے ہیں یا قولو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ایمان لائے ہم اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کی دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالکہ وہ مومن نہیں ہوتے لیکن وہ مومن سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر تو ایمان لے کر آتے ہیں ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں لیکن اندر سے ان کے جو دل ہیں وہ ایمان نہیں لاتے بلکل دیکھیں نا یہ اہل النفاق کا ذکر چل رہا ہے بلکل اور اگر آپ دیکھیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک انداز میں ڈکی چھوپی باتیں ہوتی تھی زیادہ کھل لم کھلا نہیں ہوتا لیکن آج کل کے زمانے میں منافقین کھل لم کھلا عالنن نہارن جہارن اعلان نفاق کرتے ہیں اور کھل لم کھلا کرتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور اگر کوئی ٹوک ہے تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تم کیوں ٹوک رہے ہو یعنی یعنی حق باطل بن گیا اور باطل حق بن گیا اور جو میزان ہے وہ الٹا دیا گیا یہ بعض علماء اس طرح کہتے ہیں تو اس لئے اگر آپ دیکھیں آج کل جو عالم ہے اس کو نعوذ باللہ کوئی نہیں پوچھتا جو عالم ہے اس کی قدر و منزلت کوئی نہیں جانتا لیکن جو جاہل جو ایک نعوذ باللہ میں کیا کہوں ایک بندہ جس کو قابل التفات نہیں سمجھا جانا جانا چاہیے اس کو اٹھا کے اوپر لائے جاتا ہے اور اس کو روشنیوں کی دنیا میں اس کو یہ کیمرے اور یہ لائٹوں کی دنیا میں پیش کیا جاتا ہے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا عالم دین ہے اور ہوتا وہ کون ہے وہ خبیص منافق ہوتا ہے وہ چرب زبان ہوتا ہے وہ یدس سم فی العسل وہ شہد میں زہر ملا کے کھلاتا ہے اور عوام کو بتا بھی نہیں چلتا اور اسی لئے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض یعنی ایک زمانہ آئے گا جب علماء اٹھا دی جائیں گے ان اللہ لا یقبض العلم بقبض یعنی ان اللہ لا یقبض العلم من صدور الرجال انما یقبضوہ بقبض العلماء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کریں گے کہ اللہ تعالی علم کو کوئی لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھائیں گے بلکہ علم کو علماء کے اٹھا لیا جانے ہوں کی وجہ سے علم کے ایک انداز میں کمی آ جائے گی شیخ آج کل گئی ہوا آج کل اگر آپ دیکھیں بلکل قرآن میں کبار علماء فورت ہوئے رحمہ ہم اللہ اور ان علماء کے لیے یا ان علماء کے کوئی شاگرد یا کوئی خلافہ ابھی موجود نہیں بہت کم ایسے علماء جن کے خلافہ یا جن کے جو ایسے تلامیذ جو ان کی طرح موجود ہوں میدان خالی ہوتے جا رہے تو کیا ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں اتخذ الناس رؤوسا جہالا فظلو واغلو کہ کچھ ایسے لوگ پھر آئیں گے جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں اور وہ منابع الوسطیمین پہ اور آج اگر آپ دیکھیں ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا ادھر کھلن کھلن میڈیا میں نعوذ باللہ فاحشہ غلازت گندگی پھلائی جاتی ہے کس کے نام پہ فریڈم کے نام پہ کس کے نام پہ ہم نے اپنے معاشرے کی شکل دکھانی ہے حالانکہ وہ ہمارے معاشرے کی شکل نہیں دکھا رہے ہوتے حالانکہ وہ اپنے ان الیٹ کلاس کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ٹھیک ہے یہ ان کے مطابق ڈرامے بناتے ہیں اور ایسا دکھاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح ہے اور اس میں سبلنیمل میسیجز ہوتے ہیں اس میں ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ ہمارے خواتین ہمارے بچے ہمارے گھر والے سب کا برین واش کیا جاتا ہے اور بلکہ دیکھیں آپ خود سوچیں جو ایکٹر یا ایکٹریس جو کھلن کھلہ فواحش جو فواحش سینری بناتے ہیں فواحش گائنے بناتے ہیں فواحش ڈانس کرتے ہیں وہ گیارہ مہنے یہ غلازت پھیلاتے ہیں پھر ایک مہنہ رمضان میں یہ لوگ رمضان ٹرانس میشن کراتے ہیں عالم آن لائن آجاتا ہے عالم آن لائن جو بھی کہتے ہیں یہ لوگ کس مو سے آتے ہیں یہ لوگ تو سارے ایکٹر لوگ ہیں شیخ ادر سے ایک ویسن بڑا کمال کیا آپ نے بات کیا تو ادر سے بڑا اچھا قویشن ریز ہوتا ہے بندی کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے دیکھیں یہ ٹی وی پہ آنا یا لوگوں کے سامنے اتنے بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے سٹیج میں آنا ٹھیک ہے آپ کی خیال سے کون سا بندہ اس قابل ہے کہ وہ درس و تدریس جو ہے نا لوگوں کے سامنے بڑے اتنی رسپونسیبیلیٹی رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے سوال کے جواب دے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے لوگوں کو تبلیغ کریں آپ کی خیال سے کون اہل ہے اس کے جیسے آپ نے یہ بات کی نا دس گیارہ مینے یہ لوگ کھلن کھلا یہ جو انکرز ہیں یہ فاشی کام کرتے ڈرامے بناتے ہیں یہ گانے گاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اور ایک دم ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا قرآن مجید کی تفسیر ورہا کھول دیتے ہیں سامنے اور جی ہم لوگ بھی انسان ہم لوگ بھی مسلمان ہیں ہم لوگ بھی جی دین ہمیں بھی پتہ ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ کو پیچ کرتے ہیں اور یقین یعنی اتنے لوگ ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں شیخ لاکھوں میں ان کے فیلز ہوتے ہیں اور ان کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں شیخ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ہمیں پہلے تو یہ تعجب ہوتا تھا ان جیسے منافقین کو جو لوگ اہل علم نہیں ہے اہل ایمان نہیں ہے اہل نفاق ہے جو ٹی وی میں جو بھی کہتے ٹی وی میں جو ایکٹر بن کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہوگا اگر آج ان لوگوں کے فین فالوں ہیں تو قیامت کے دن دجال کے کیوں نہیں ہوگی یہ ایک انداز میں دجال کے ایکزیمپلز ہیں اور یہ بھی یاد رکھے دیکھیں جو بات رہ گی جو بلکل اس میں مثلا ابھی آپ دیکھیں جسٹ ایمیجن دیریز ای یونیورسٹری ٹھیک ہے ایک بہت ہی ہم نام لے لیتے ہیں کسی بھی مثلا ہمارے لاہور میں اگر کوئی ایلیٹ کی جو یونیورسٹری ہے مثلا لمس کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ایمفل نہ ہو اور میں ادھر جا کے پڑھانا شروع کر دوں وہ تو آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے پڑھانا تو بلکل وہ آپ کو سرٹیفکیشن مانگے گا بلکل وہ آپ اہل ہی نہیں 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 وہ تو نالیج کو بھی نہیں دیکھیں وہ بلکھیں گے آپ کے پاس تو کوئی ہے نہیں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں آپ کے پاس کوئی کوئی کولیفکیشن نہیں آپ کے موں سے پڑھاتے ہو اور اگر آج کوئی سائنٹسٹ یا فیزکس کا جو بڑا ماہر ہے وہ بولے میں میں بڑا سائنسدان ہوں میں فیزیشن ہوں میں بڑا عالم ہوں اس کو پڑھانے نہیں دیں گے لیکن اگر ایک بندہ جاہل جو ہے جس کے باس علم نہیں ہے ذرہ برابر بھی وہ آ کے اتنا بڑا ایک شو چلاتا ہے اور علم کے نام پہ دعوت اور تبلیغ کے نام پہ بلنڈرز پہ بلنڈرز وعیف حادیث قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ غلط تشریع اور علماء کی تزلیل تنقیز تحقیر کرتا ہے اور مولویوں کے خلاف زہر پھلاتا ہے اور مولویوں کو آپس میں لڑواتا ہے وہ بھی رمضان میں تو کیا رہ جائے گا یہ صرف ایکٹرس کا کام ایکٹر لونگ کا کام ہے یہ تو تین کا مزاگ بناتے ہیں ابھی آپ ذرا سوچیں اب کیا ہو گیا مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی فین فالوین ہے اس کے کتنے ملین سبسکرائبر ہیں کتنے ملین ویوز ہیں تو یہی حق پہ ہے ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی کسرت معیار حق نہیں ہے بلکہ اکثر قرآن میں مضمت ہوئی ہے کسرت کی وَاِمِنُ اَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَا شُکُونَ اور اسی طرح مختلف آیات ہے جس میں کسرت کو مضمت کی انداز میں دیکھا گیا تو ہر وقت جو فین فالوینگ یا زیادہ لوگوں کے حجوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پہ اور دوسری بات دیکھیں ایک تو ہے بندہ بولتا ہے کہ بل لغو آنی ولو آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل لغو آنی ولو آیا کہ ایک آیت بھی ہو تو بلاغ کریں میں بھی مانتا ہوں اگر آپ کو ایک آیت ایک حدیث کا پتہ ہے اور آپ کو ایک سو پرسن شور ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا قرآن میں تو دوسری آیت یہ بھی آتی ہے نا یہ تو حدیث ہے لیکن قرآن میں کوئی آیت ہے اللہ کی طرف دعوت دینے تو بصیرہ بصیرہ کیا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے یعنی آپ کیسے کسی علم کے بارے میں کسی بارے میں بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس علم ہی نہیں اپنی طرف سے پھنکتے جا رہے ہو اور دروازے پہ دروازے اور آج کل تو مارکیٹنگ کا جیسا ہو گیا جیسے مارکیٹنگ سٹینٹ ہوتا ہے نا کہ ہر مہنے میں کوئی نیا ہم نے لانچ کرنا ہے پروڈکٹ تو اسی طرح نعوذ باللہ آج کل مارکیٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں یہ دو نمبر دیندار لوگوں نے دو نمبر مولویوں نے جو اصلی نہیں ہے یہ دو نمبر ایکٹرز کہہ لیں مولوی تو نہ کہیں ان کو ٹھیک ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہر مہنے میں ان کا نیو پروڈکٹ آتا ہے مارکیٹ میں ہر مہنے ان کا نیو کوئی سکینڈل یا ہر مہنے میں کوئی نیو بلنڈر یا ہر مہنے میں کوئی یہ نئی چیز اسلام میں داخل کر دیتے کیوں بکوز یہ چاہتے کہ ہر وقت ہم سکرین پہ رہے ہیں تو ان میں ایک اور ایک باقی شخص میں جو ایکٹر ہے ان میں کیا فرق رہے گی یہ لوگ بھی شو مین ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں ہم ٹی وی پہ ہیں تو اس لئے جب تک ایک بندہ اس وقت تک درس و تدریس اور اس وقت تک ایک ممبر ایک محراب ایک مسند پہ بیٹھ کے وہ درس نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس اس بارے میں علم نہ ہو ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو یا رب ذرا سوچیں اجراؤکم علی الفتیہ اجراؤکم علی النار جو تم میں سے زیادہ سب سے زیادہ جررت مندی کرتا ہے فتوہ دینے میں وہ سب سے زیادہ جررت مند ہوگا یہ سب سے زیادہ وہ جہنم میں جانے کے قریب ہوگا کیونکہ اس کے پر بہت بڑے سپانسپلیٹ بلکل آپ ذرا سوچیں ابن القیم رحیم اللہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جلدوں میں بہت سے والیومز میں کہ اعلام الموقعین عن رب العالمین یعنی جو بندے فتوہ دیتے ہیں وہ ایک انداز میں اللہ کے نائب بن کے اللہ کے نام پہ سگنیچر کر رہے ہوتے ہیں کہ this is what اللہ is saying جس بندے نے تمہیں ہر چیز میں فتوہ دینا شروع کر دے تو جان لیجیو وہ مجنون ہے کیوں کیونکہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا عالم ہے سمجھ لیجیو وہ جاہل ہے لیکن جس بندے میں علم ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے اور زیادہ جررت مندی اور آگے آگے آنے کی کوشش نے کہ تو جان لیجیو کہ یہ ایک صاحب علم ہے اور اپنے علم کو چھپا رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ مشہور ہو جائے اس کے طرف نظریں چلی جائیں یا وہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کے آگ کے قریب چلے جائیں وہ ڈرتا ہے آگ سے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں صحابہ کے زمن میں بھی بعض اشخاص آتے تھے صحابہ سے فتوہ لینے تو صحابی ایک صحابی بولتا ہے کہ اس صحابی کے پاس چلے جاؤ جو آپ دیکھیں وہ بولتا ہے اسی طرح ایک پورا سرکل گوں گے پھر اسی کے پاس اب آپ ذرا ایک قصہ غور کیجئے ایک شخص کئی مہنوں کا سفر کر کے آتا ہے امام دار الہجرہ صحیح امام المدینہ مدینہ کے امام امام مالک بن انس ان کے پاس آتے ہیں اور تقریباً وہ چالیس مسائل اب مجھے ایکزیکٹ نمبرینگ تو یاد نہیں ہے چالیس مسائل لے کے آتے ہیں چالیس فتوہ لینے تو امام مالک رضی اللہ ان میں سے تقریباً تیس یا چھتیس کے جواب نہیں دیتے اور باقیوں کے جواب دیتے نمبرینگ کا تھوڑا وہ ہے لیکن اب وہ بندہ بولتے یا امام ماذا اقول لی اہلی اذا رجعت اریہم میں اپنے گھر والوں کو اپنے اہل عیال کو یا اپنے علاقے والوں کو کیا جواب دیوں میں آپ کے پاس اتنے سوال لے کہتا ہے اور آپ نے بولا لا اعلم لا اعلم تو کیا کہتے ہیں امام مالک قل لهم انہ مالک اللہ ادری کہہ دیجئے ان کو کہ مالک کو نہیں پتا آج آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں ان جو شوشہ اور کیمرے کے زمانے میں ایک بندہ دکھائیں جس نے بولا ہو لا اعلم مجھے نہیں پتا ہر کوئی بولتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا I know everything who say I know everything so you should know that he don't know anything یہ آپ کو جان لیں تو اس لئے ہمیں احتیاط کرنا چاہئے اور اسی طرح امام محمد بن سیرین رحیم اللہ کیا بولتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ جو علم کا ہے دین کا علم ہے یہ ایک امانت ہے یہ ایک دین ہے تو آپ دیکھ لیجیو آپ کس سے لے رہے ہیں شیئے جو آپ نے ماشاء اللہ بڑے مزید باپ تھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ کتنا قابل غور ہے بلکہ اس میں ہمارے لئے سبق ہے نا سبق ہے اور اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا کے فلاں بندے سے جا کے علم سیکھو اور وہ دیکھیں وہ بات وہی ہوئی کہ وہ پیشنٹ لوس کی اور ان کو پتا نہیں تھا اللہ اکبر لوگوں کو واقعہ کا پتا ہے تو ماشاء اللہ وہ دیکھیں حضرت موسیٰ ایک نبی ہو کے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تک کو ان کی بات پسند نہیں گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے ادھا عالم میرے سے جو اینا نولیجی پر کوئی نہیں گئے ہاں اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ قرآن میں ذکر کیا اور ان کا قصہ قیامت تک موجود ہے جو خضر ہے عزت خضر کے بیچے جو گئے تھے اور پورا جو واقعہ ہے وہ سارا پڑھنے کے لائق ہے یہ اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اسی لئے حدیث میں آتا ہے یعنی بندے کے اسلام کے حسن کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے گریز کرتا ہے جس کا اس کا کوئی دخل ہی نہیں تو آپ کیوں اس جگہ پہ یا کیوں اس بارے میں بات کرتے ہیں اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بات کرو تو علم حاصل کیجئے علم حاصل کرو اور گیٹ پریڈٹ تو ٹیک در رسپونسیبیلیٹ بلکل بلکل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ بہت مشقت کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں بس میں نے پبلک سپیکر بننا ہے آج کل آپ کو پتا ہے آج کل موٹیویشنل سپیکروں کا زمانہ ہے ہر کوئی چاہتا ہے میں وہ بنوں میں وہ بنوں میں موٹیویشنل میرے لوگ بڑے وہ کریں واہ واہ کریں میرے آگے پیچھے لوگ ہو پروٹکول ہو لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں عالم دین بنوں میں مدرنے سے اسلام بنوں نہیں کیوں کیونکہ ان کو شوشہ نہیں ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ فیم نہیں ہے فیم نہیں ہے تو they are سیکر آف فیم سو we should ask ourself are we سیکر آف فیم اور we are سیکر آف رحمت اللہ رحمت اللہ ٹھیک ہے نا تو اس لئے ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہئے اور اپنے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا چاہئے اگلی آیت کی طرف شیخ چلتے ہیں جی وَمَا يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور ان لوگوں کو جو ایمان لے وَمَا يَخْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں حالانکہ وہ نہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور نہیں ہوتا ان کو پتا نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان لانے والوں کو حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیسکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آخرت میں انہوں نے جا کے اس کا غمگیازہ بغتنا ہے بلکل یعنی یہ ہے نا یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے فننے خان فننے خان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے تیس مار خان سمجھتے ہیں حالانکہ یعنی وہ اپنے آپ کو بلکل اور وہ اپنے آپ کو اللہ بنا رہے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں وہ اس طرح گمان گے لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوئے ہیں بلکل اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں منافقوں کی نشانی اگر ہم گننے لگ جائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں منافقوں کے معاشرے میں تو نہیں جی رہے اس لئے حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقی نشانیوں میں سے اذا حدثا خذب جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوڑ بھی بات کرتا ہے وَإِذَا عَاهَدَ جب وہ وعدہ کرتا تو وعدہ خافی کرتا ہے وَإِذَا عَتُ مِنَا خَانَ اب آپ دیکھیں ایک بھائی ہے میرے بڑے حبیب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحف اللہ بھائی اگر ہمارے اندر یہ منافقوں کی نشانی ہے تو اس کا کیا مطلب میں نے بھولا اس کا مطلب ہم منافق ہیں منافق ہیں it's simple as it is کیونکہ منافقی اگر ہم پر پائی جاتے ہیں تو ہم لوگ منافق ہیں صحیح بات ہے ہم کیوں اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم لوگ دودھ کے دلے ہوئے ہیں ہم لوگ کنفرم جنتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں قلاص نہیں اگر ہمارے اندر منافقوں کی نشانی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی ان کے صفات اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یہ چل رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے من غشنا فلی سمینہ کہ جس نے چیٹنگ کی وہ ہم میں سے نہیں اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ ہمارا پورا ایڈوکیشن سسٹم اٹھا کے دیکھ لیجی سکول سے لے کے کالجز سے لے کے یونیورسٹی سے لے کے چاہے اسلامی سٹڈیز کے کالجز یونیورسٹیز بھی دیکھ لیں میں خود ایک یونیورسٹی میں میں نے دیکھا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں اسلامی سٹڈیز کے ڈپارمنٹ کے جب جو سٹوڈنٹس ایگزیم دے رہے ہوتے ہیں جو خود مدارس کے اساتیزہ ہے یا کچھ غیر اساتیزہ ہے مدارس کے اساتیزہ جنہوں نے اسلامی سٹڈیز کیوئے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ وہ بھی چیٹنگ کرتے ہیں کھلن کھلا اور جب ان کو کوئی ٹوکتا ہے تو وہ برا بناتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب تعاون علی البری والتقوی میں نے بولا تو دیکھیں نا کتنا افسوس کا مقام ہے جب ہمارا یہ حال ہو کہ اکابرین اساغین اور معاشرہ ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ سب اس ہپوکریسی کی دنیا میں جی رہے ہیں اور اسی طرح کر رہے ہیں تو کیسے ہم چاہیں گے کہ ہمارا معاشرہ بدل جائے اٹس امپوسیبل یہ تو آپ نے اگزام کی بات بتائینا سکول کی آپ تو آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں بات کر لیں آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں آپ 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 پس میں چھوٹنگ ہے دیکھیں پارٹنرشپ میں چھوٹنگ ہے ٹھیک ہے معاملات میں یہ خرید و فروخت میں چھوٹنگ ہے ٹریڈنگ میں چھوٹنگ ہے بزنس کے معاملات میں چھوٹنگ ہے کتنے جگہ پہ چھوٹنگ ہے آپ دیکھیں ہر جگہ یہ تو شیخ یہ جو بیسیکلی اللہ تعالی ان کو ہر ٹائم کوئی بندہ دیکھیں نہ دیکھیں اوپر والی ذات دیکھ رہی ہے اللہ اکبر اچھا میں آپ کو ایک اور یہ بھی بات بتا دوں کہ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے وہ نفاق سے ڈرتا ہے وہ منافق بننے سے یا اہل نفاق کے صفات اختیار کرنے سے ڈرتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ نفاق سے نہیں ڈرتا ہے کیونکہ وہ منافق ہے منافق ہے اور اسی طرح کہ میں آپ کو اور یہ بھی بتا دوں کہ نفاق دو قسم کے ہیں ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی نفاق اعتقادی کیا ہے کہ بندہ ظاہرا تو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن باطنان کافر ہوتا ہے کافر ہوتا ہے اور نفاق عملی کیا ہے وہ باطنان واہرا مسلمان مومن ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی کبھی کمی بیشی ہو جاتی اوپر نیچے ہو جاتی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مومن جو ہے جو مسلمان ہے اس کا ایمانی لیول ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا جیسے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے طاعات سے اور گڑھتا ہے گناہ اور معصیت سے اور اسی کے لئے ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حمدلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے آتے ہیں نافق حمدلہ نافق حمدلہ حمدلہ منافق ہو گیا عبود حمدلہ آپ ذرا سوچی ایک صحابی رسول کہا ہے کہ next حمدلہ منافق ہو گیا اور پھر کیا ہوتا ہے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہی یا حمدلہ کیا What happened حمدلہ کامہ منابها ہے تو حمدلہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا ابو بکر نافق حمدلہ حمدلہ منافق ہو گیا تو ابو بکر نے دوبارہ استفسار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا معاولی تو انہوں نے بتایا کہ اذا کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر النار والجنہ کہ انہا رأی العین کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور جب ہم دربار نبوی میں بیٹے ہوتے ہیں اور ان کا ذکر چلتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور جب ہم اپنے گھر والوں کے پاس لڑتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ سب بھول جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی حمد اللہ کی تحایت یہ کہتے ہوئے نکلے نافق حمد اللہ نافق ابو بکر اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نافق ابو بکر کہتے ہوئے نکلتے ہیں تو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس صفصار کی تعجبانہ کیا معاملہ ہے ابو بکر کیا معاملہ ہے حضیفہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا حمد اللہ لو تکونونا عند اہلیکم کما تکونونا عند لصافحتکم الملائکہ اے حمد اللہ اگر تم میرے اپنے گھر والوں کے پاس ویسے ہی رہتے جیسے میرے پاس رہتے ہو حالت ایمان تو تم سے جو فرشتے ہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں یعنی کبھی کبھی یعنی کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں بھی ہر وقت نفاق سے ڈرتے رہنا چاہئے ہیں ابن ابی ملائکہ ایک بڑے تعبعی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بلتے ہیں کہ میں نے تیس سے زیادہ یا تیس صحابہ کو میں نے دیکھا وہ لوگ نفاق سے ڈرتے تھے آپ ذرا سوچیں وہ اونچی ہستیاں نفاق سے ڈرتے ہیں اور آج ہم کہتے ہیں ہم کنفرم جنتی ہیں کتنی جرت اور کتنے ہم لوگ اپنے آپ کو ایک انداز میں دودھ سے دلے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ ہم لوگ اللہ معاف کرے اتنے گنہگار ہیں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا لیکن یہ اللہ کی نوازش ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر سطر رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس سطر کو بھی پھاڑنا چاہتے ہیں اس سطر کو بھی چاک کرنا چاہتے ہیں مردے کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں اور کھلن کھلن کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے کل رات کو یہ یہ گناہ کیے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور منافقوں سے اور منافقوں کے مشابہت سے بچائے شیخ آخری آیت رہ گئی ہے کیونکہ یہ آیت بھی امپورٹنٹ ہے اس لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا جیس میں آگے آتا ہے سواری فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْدِبُونَ ان کے دلوں میں مرض ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا تو زیادہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ان کا مرض وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک بیما کانوں یک زیبون اس سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں نا ادھر اللہ تعالیٰ نے قلوب کا پھر ذکر کیا یعنی یہ جو معاملہ چل رہا تھا نفع کا اس کا دل کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور آج کل اگر آپ دیکھیں ان بیماری کا کیا مطلب ہے بیماری شکوک و شبہات کی بیماری ہے ڈاؤٹس کی ہر وقت شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں کچھ آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے کچھ جو یونیورسٹیز کے یا کچھ جو موڈرن سائنسز کے پڑنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہر وقت شکوک و شبہات میں گرے رہتے ہیں اور ہر وقت ان لوگوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں جو شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور ان کے ذہن کو زہر آلود بنا دیتے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتلا دوں کہ یہ جو شکوک و شبہات ہیں ان سے بچنا چاہیے کیسے بچیں گے ایک تو علم ایک دعا اور تیسرا ان لوگوں کے قریب ہی مت جائیں جو شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں ہم لوگ پہلے شکوک و شبہات سنتے ہیں پھر بولتے ہیں اہل اسلام کے پاس جواب نہیں ہے آپ سنتے ہی کیوں ہوں آپ پہلے علم تو سیکھو نا پہلے اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں ایک منظم انداز میں ایک سٹیٹیجک پلین اور ایک فورن ایڈز کے ذریعے فورن فنڈنگ کے ذریعے ہمارے معاشرے میں ایتھیزم پھلایا جا رہا ہے پتہ نہیں نام لینے کی اجازت ہے نہیں لیکن ایک ادارہ ہے ادھر لاہور میں جو بقاعدہ ایتھیزٹ لوگوں کی بکس کو چھاپتا ہے ان انگلیش اند اس کا ترجمے کے ساتھ اور ان کو بقاعدہ فری میں بانتا ہے کدھر ایلیٹ کلاس کی یونیورسٹریز میں اور اس یونیورسٹریز کے اور مختلف یونیورسٹریز کے اس کے علاوے جو ٹوپرز ہیں ان فیزکس ان سائنس جن کا پتہ ہو کہ یہ مستقبل میں جا کے بڑے لوگ بنیں گے اور ان کی بقاعدہ سٹڈی سرکل ہوتی اور ان میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے تو ان جیسے اداروں کو جن کو باہر سے ایڈز ملتے ہیں ان کو بقاعدہ پکڑنا چاہیے پکڑا چاہیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو بند کرنا چاہیے بلکل اور دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ ایک بار دل میں گز گئے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں میرا ایمان بڑا پاورفل ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا میں کسی کو بھی سننوں گا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دل کے اوپر کبھی کوئی شبہ یا شک بیٹھ گیا اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے جب وہ دل کو گھر کر لینا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے ایک بہت ہی مشہور اور معروف عالم دین ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد نجیب ابن القیم رحمہ اللہ طبیب القلوب وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنے شیخ شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ ہر وقت میں ان سے شکوک و شبہات یا اس طرح کی چیزیں پوچھتا تھا کبھی کبھی تو بولتے تھے یا ابن القیم لا تجعل قلبك کل اسفنجہ اے ابن قیم اپنے دل کو اسپنچ کی طرح مت بناو کہ جو بھی آئے اس کو لے لیے ہمارے پاس بھی ایک انٹی وائرس سسٹم ہونا چاہیے ہم لوگوں نے اپنے موبائل میں اپنے سسٹمز میں اپنے جو لیپ ٹاپ سے اپنے جو پی سی ہے اس میں ہم نے انٹی وائرس ڈالا ہوا ہے لیکن ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی انٹی وائرس ہر کسی کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں تو اس لئے ہمیں ان شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے اور دوسری بات جتنا بندہ اس میں گستے جاتا ہے اتنا وہ اس کے اندر شکوک و شبہات پیلتے جاتے ہیں ایک شک سے دوسرے شک تیسری یہ سیڑیا ہے اس کو باتے خدوات الشیطان دیر آر دیز آر سٹیپس آف شیطان آخر میں آپ الحاد ہی کریں گے آخر میں کفر ہی ہوگا اس لئے شیطان جو ہے وہ آپ کو ایک دم نہیں کفر میں لائے گا اس پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے تلبیس ابلیس جس کا اردن میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور انگلیش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیطان کی کیا چال ہے وہ ہمارا دشمن ازلی ہے لیکن ہم نے اس کو حلقہ لے لیا بارک اللہ جزاکم اللہ خیرین شیخ اللہ کو خوش رکھے ماشاءاللہ آپ نے وقت دیا ماشاءاللہ ہمارا ایزیو جل مڈنائٹ قرآن پورڈکاسٹ ہوتا ہے اس میں ہم اسی موضوعات پر بات کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ہمارا عمل قبول کرے جزاکم اللہ خیرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ